اسلام علیکم میں آپ کا حوست ہے ایبلی آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جی بری سگیر پاکوہیند میں شاید ہی کوئی بیسہ بندہ ہو جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو نہ جانتا ہو آپ کو انگلینڈ میں سار کا کھتاب دیا گیا اور آپ کی موٹیویشنل پویٹری کی وجہ سے آپ کو شاعر مشرے کا کھتاب بھی دیا گیا کیا آپ لوگ پتہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بھی فن پلوانی کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اس فن کو بہت بریقی سے دیکھتے تھے کیا آپ لوگ پتہ ہے کہ ان کے پسندیدہ پلوان بھی تھے اور وہ کون سے تھے جاننے کے لئے ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو جوانی میں بہت زیادہ پلوانی کا شوق تھا وہ کسرات بھی کیا کرتے تھے اور فن پلوانی کو بہت بریقی سے دیکھتے تھے اور کافی سارے دنگلوں میں انہوں نے کافی ساری کشتوں کی منصفی بھی کی ہوئی ہے تو منصفی وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن کی بریقیوں کو جانتا ہو پہلے نمبر پر جو آپ کے پسندیدہ پلوان تھے وہ مہنی پلوان رینی والا رستوں مہن تھے بہت ہی فنکار پلوان تھے بہت ہی اچھے پلوان تھے ان کی ڈاکومنٹری بھی آپ اردو پیجز چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کے پسندیدہ پلوان تھے انہوں نے رحیم پلوان سلطانی والا کے استاد رحمانی پلوان کو بھی گرائیا تھا آپ رحمت اللہ ان کی کشتیاں بہت ہی شونگ سے دیکھتے ہیں وفات چھبی سال کے عمر میں جب ان کی وفات ہوئی تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال میں تو آپ نے ان کے جنازے میں بھی شرکت کی تھی تو دوسری نمبر پر جو پلوان تھے وہ سیالکوٹ کے گونگا پلوان بالی والا رستوں مہن تھے اور آپ دونوں کا تعلق سیالکوٹ سے تھا تو آپ کو ایک یہ بھی شارف حاصل ہے کہ آپ ان کے زور دیکھنے ان کے اکھاڑے پر بھی جایا کر دیتے اور گونگا پلوان کے والد گامو پلوان بالی والا کے ساتھ بیٹھ کر گونگا پلوان کی ورزش اور ان کی خوراک کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے ایک بار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ وہ گونگا پلوان کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے بلکہ اگر وہ غیر محضب اور غیر ملک سے بھی تعلق اس کا ہوتا تو اس کی فنی صلاحیت کی وجہ سے ماں اس کا پھر بھی فہن ہوتا تو وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیں ایک دوہ گاما پلوان رستم زمان ایک لیبریری میں جواب شکوا کتاب دھونڈ رہے تھے تو وہاں پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی مجود تھے انہوں نے کہا پلوان جی کیا دھونڈ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ کتاب دھونڈ رہا ہوں تو انہوں نے کہا پلوان جی آپ گھار تشریف لے جائیں تو میں کتاب بھی جوا دوں گا تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور فنے پلوانی کے عاشق تھے اور پلوانوں کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں آپ اور کس ٹوپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی ہم کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پر ویڈیو بنانے کی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ